اعوذ باللہ منی شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ کا حوث فرس الادیس پارٹ نواز شریف کو افاستی بیل مل چکی ہے جس طرح کہ آپ کو پتا ہے اب دوسری بات جو میں اپنے پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا کہ نواز شریف کے حوالے سے یہ پشینگوئی کی جارہی ہے کہ وہ آ کر پاکستان پہنچ کر چوتھی مرتبہ وزارتی عظمہ کا حلف اٹھائیں گے وہ یہ حلف اٹھا سکیں گے یا نہیں اٹھا سکیں گے کہ آج میں اپنے پروگرام میں آپ کو یہ بتاؤں گا دوسرا میں آپ کو یہ بتاؤں گا اگر وہ چوتھی مرتبہ وزارتی عظم نہیں بنتے تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے میرا چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں میں آپ کا بڑا مشکور رہوں گا تو نواز شریف صاحب پاکستان تشریف لا رہے ہیں اور جس وقت آپ یہ بھی لوگ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت وہ پاکستان آگئے ہوں گے اسلام آباد ہوں گے وہ حفاظتی بیل ان کو مل چکی ہے جب حفاظتی بیل مل چکی ہے تو وہ پاکستان بھی آگئے ہیں اب وہ جلسہ گا جائیں گے جلسہ گا جا کے وہ ایک جمعہ غفیر سے خطاب کریں گے اور جمعہ غفیر کو جس طرح مدو کیا جا رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں کوئی ہونڈا وان ٹو فائی موٹسائیکلوں کے لالج دے رہا ہے کوئی جنت کی بشارت بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے یہ حالات ہے تھی پہنچ گئے نے تھی بس سیاست چھڑ دی نہیں جائی دی میرے خیال لیست اس کی وجہ وہ دوسری جنگ عظیم کی بات ہمارے ایک آفس میں کرنل صاحب ہیں بڑی شفیق انسان ہے کرنل سید ندیم احمد قادری وہ کہتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کا باقیہ ہے کہ جب فوجی بہت زیادہ مار رہے تھے اور لڑائی بہت بہت رہی تھی تو ہٹلر نے کہا ملکہ نے کہا کہ آپ سارا جا کے نا دھیاتوں میں سے لوگوں کو کنونس کریں کہ وہ فوج میں آجائے اور فوج میں آکے خدمات انجام دیں اور شانہ ہمیشانہ لڑیں اپنے ملک کی فاظت کے لیے سیکنڈ ورلڈ وار کی بات کرو تو جب وہ لوگ فوجی دستے جاتے تھے اور گھروں میں انہیں کنونس کرتے تھے اور فوج میں برتی کرتے تھے کسی کے ساتھ سبتستی بھی کرتے تھے اچانک مراسیوں کے خیر وہ پہنچ گئے مراسیوں کے گھر پہنچ گئے تو انہیں نے کہا جی یہ مسئلہ اور ملکہ کا حکم ہے اور اپنے لڑکوں کو تو آپ بھی دیں اور فوراں آپ بھی تیاری کریں آپ میں بھی جانگ تو جانا ہے تو انہیں کہا صاحب بہت در ایک گال کرنا چاہنا جی گال ہون ساڑے کار تک یعنی کہ مراسیاں تک ہی پہنچ گئی ہے کہ انہ نے ملک بچانا ہے تو ملکہ نے وہ آنکھوں سلائی کار لے ٹھیک ہے نا تو اب جنت کی بشارت دی جا رہی ہے اور مہونڈا بان ٹو فائیو کی اور پتہ نہیں وہ ایسی کئی ویڈیوز جو ہم دیکھی نہیں سکے پتہ نہیں کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں یہ لوگ اور جمعہ غفیر جو ہے وہ بھی اب اس سے زیادہ زور نہیں لگایا جا سکتا مطلب پورے پاکستان مسلم لیگ ہے تو بیسے پنجاب نہیں پر پورے پاکستان کی مسلم لیگ جو ہے وہ صرف ایک کام پہ یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ کراوڈ جو ہے وہ نواز شریف کو دکھا سکیں اور نواز شریف یہ سب کیوں کر رہے ہیں نواز شریف صاحب یہ سب اس لیے کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ وہ آئے اور چھا جائیں اور چوتھی مرتبہ وزارتی عظمہ کا حلف اٹھا لیں اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا وہ وزارتی عظمہ کا حلف اٹھا سکتے ہیں اب میرا یہ خیال ہے کہ ابھی بہت سے امتحان باقی ہیں ابھی بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا ابھی الیکشن دور دور تک مجھے نظر نہیں آ رہے اب آپ یہ کہیں گے کہ اگر الیکشن نظر نہیں آ رہے تو یار آپ کیسی پاگلوں والی باتیں کرتے ہیں بے وقوف ہیں کیا کہ نواز شریف صاحب تین مرتبہ وزارتی عظم رہے ہیں دو مرتبہ وہ وزارتی عظمہ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نظر نہیں آ رہے تو وہ بے وقوف ہیں کہ وہ پاکستان آ گئے تو میں یہی کہوں گا کہ جی اس کا جواب یہ اکثر سوال میں سے لوگ پوچھتے ہیں وہ بھی پوچھتے ہیں کہ اچھا آپ کو زیادہ پتا ہے کہ الیکشن نہیں ہو رہے نواز شریف کو پتا ہی نہیں بچارے کو وہ اتنے انروسنٹ ہیں میں کہتا ہوں ہاں جی نہیں پتا پر میں آپ کو یہ ارس کرنا چاہتا ہوں کہ سین کیا ہے سین یہ ہے کہ نواز شریف صاحب بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوں گے انتہائی انٹیلیجنٹ ہوں گے پر اگر ہم ڈاکٹر قدیر سے زیادہ انٹیلیجنٹ تو نہیں ہو سکتے ہم ڈاکٹر قدیر صاحب بھی الیکشن لڑے تھے آپ نے دیکھا تھا کہ ان کو کتنی سیٹیں ملی تھی امام نے کتنے انہیں ووٹ دیئے تھے ویسے وہ ہمارے قومی ہیرو ہیں اب ڈاکٹر قدیر صاحب کو جنہوں نے ہماری ایٹمی ٹیکنالوجی میں ہمیں خود مختار کیا ان سے اگر آپ کہیں کہ کار کا انجن باندھیں تو وہ ان سے نہیں بن رہا تو اس لیے انٹیلیجنٹ ہونے کا اور تین دفعہ وزارتی عزمہ کا جھولا لینے کا یا اقتدار میں رہنے کا کتن یہ مطلب نہیں کہ آپ کو سیاست اور اقتدار چلانا آتا ہے یہ اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بلیسنگ بھی ہوتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب اگر بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں تو تین اقتدار تھے ہم کے تین تینوں دور اقتدار میں کون سا ایسا اقتدار دور تھا ان کا دور اقتدار جو بڑا سمودھ چلا ہر دور کسی میں وہ عدلیہ سے لڑ پڑے ہیں کسی سے وہ جاج سے لڑ پڑے ہیں کسی سے وہ جنرل کسی میں جنرل سے لڑ پڑے ہیں کسی سے اپوزیشن پہ لڑ پڑے ہیں انہوں نے کوئی مطلب ان کے اندر جو انتقام کا جذبہ انا اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹنے کے لیے دیا یہ ان کے اندر ایک چیز موجود ہے اب میرے ایک دوست ہے بڑے سینئر بیرکرٹ تھے تو وہ گریڈ بائیس میں میں ان سے فون پہ بات کر رہا تھا میں نے کہا کہ بھائی آپ نے یہ بڑا غلط کی آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے آئندہ آپ وعدہ کریں کہ اس طرح نہیں کریں گے کوئی بات تھی ان کے والے سے تو انہوں نے کہا میں اس طرح کیا یہ کیا میں کہا آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے اور وعدہ کرے آئندہ میں نہیں کرنا تو انہوں نے ہس کے مجھے کہا تا نگال دستاں بٹساں میں کہا جی دیکھو میں آپ میں گریڈ بائیس اس لیے کہا کہ ان کی ایج کا بندہ زلگا لے تو انہیں کہا دیکھو میں انہوں نے اڈا ہو گیا تی ایوے دائیاں تی تسی اگر ایس سمجھ دیو کہ میں ہون ایس امر چی ایس گلتوں جڑی میں بچپن تو کردہ آ رہے ہیں باز آ جانگا تی او میں کوئی نہیں جانگا تیو کہن دیو تی میں بادہ کر لے نا کہ ماہ اندہ نہیں کریں گا مطلب کوئی آپ سمجھیں کہ ان کا ایک پوزیٹیف کام تھا جو لوگ ان کو بیڈ رسپانس دے رہے تھے میں نے اس بات سے انہیں منا کیا تھا تو انہیں کہا جی میں اتھو کردہ آ رہے ہیں بچپن تو دیادت دیتے ہون میں اگر بدل جانگا تی پھر دیکھ لوگ کر لنے ہوا دا تو میں بڑا لاجوا بھو گیا تو نواز صریف صاحب جو ہیں انہیں قسم قرآن اٹھوالے ہیں کہ جنرل باجوا کے والے سے بات نہیں کرنی جنرل فیس کے والے سے بات نہیں کرنی ساکم نصار عظمت صحید خوصہ جسٹس اجار سلسن کے والے سے بات نہیں کرنی کئی ٹانگ آف سلپ ہوئی جانی ہے سلپ آف ٹانگ سوری تو میرا خیال ہے کہ آپ ڈی سی صاحب جتنا مزی لکھ کے انہیں دے دیں کہ اگر منارے پاکستان کی گراؤن میں کسی ادارے کے خلاف بات نہیں ہوگی کسی عدلیہ کے خلاف بات نہیں ہوگی فلان کے خلاف کوئی سابق افتروں کے خلاف ہاں چیز لکھ کے دیں وہ کبھی ناک کی سید میں تو چلی نہیں پہلا دور اقتدار آپ دیکھ لیں وہ کیسے اقتدار سے باہر ہوگئے دوسرا دیکھ لیں وہ سزائے موت ہوگئے تھے تیسرا دیکھ لیں وہ پھر جیل میں چلے گئے تھے عمر قید ہوگی تھی یا پتہ نہیں کتنے سال کی سزا ہوگی تھی ناہل ہوگئے تھے پھر وہ وہاں سے لندن کے لیے روانہ ہوگئے تھے اب جب وہ پوری گاڑی جو ہے وہ مار دیتے ہیں کھمبے میں چلتی ہوئی گاڑی کو جب کھمبے میں مار دیتے ہیں تو پھر ان کے جو ویل ویشہ رہے ہیں وہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور انہیں سیفلی یہ ان پر بلاسنگ ہے اللہ کی میں یہ کہوں گا کہ سیفلی انہیں نکال کے تو اس حد سے مسئلے لے جاتے ہیں پھر وہ پرے رہتے ہیں کچھ حرصہ کچھ حرصہ اپنی اصلاح کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ سے اور بادے وعید کرتے ہیں کہ آئندہ ایس طرح نہیں کرانگا پر کریں گے پھر وہی جیسا کہ آپ انہوں نے کہا ہے پہلے دن انہوں نے کیسی دھوئے راہ تقریر کی تھی تو آپ وہ کافی دن سے چھپا پھر کریں گے ضرور کریں گے آپ میری بات لکھ کے رکھ لیں دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ یہ کریں گے تو ادارے ان سے نراز ہو جائیں گے جب ان سے نراز ہو جائیں گے تو وہ ان کو وزارت عزمہ کا حصول جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا اب میں اگلی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ وہ بے وکوف ہیں جو پاکستان آ رہے ہیں اور وزارتی عزمہ نے نہیں ملنی تو وہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے اور آپ کو پتہ ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں کیا وہ بے وکوف ہیں انہیں نہیں پتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے باز نہیں آنا مجھے پتا ہے نا کہ انہوں نے باز نہیں آنا پوری ان مسلمی قنون کو پتا ہے کہ انہوں نے باز نہیں آنا تو وہ جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں جو کیلکولیشن ایسی مناتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہو سکتا ہے کس کون کیا کر سکتا ہے اور کس سے کیا کام لیا جا سکتا ہے اور کس کو نیچے رکھا جا سکتا ہے کس کو اوپر رکھا جا سکتا ہے کس کی ویلیویشن جو ہے وہ بڑھائی جا سکتی ہے کس کو ویلیویٹ کام کیا جا سکتا ہے کس کو اقتدار میں لیا جا سکتا ہے اور کس کو اقتدار سے باہر نکالا جا سکتا ہے اس طرح کی جو کیلکولیشنیں کرتے ہیں انہیں یہ نہیں پتا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس دفعہ جو ہیں چھے بچے بن کے اس عمر میں آ رہے ہیں انہوں نے اپنی پرانی جو ساری عمر کی ان کی اداعات ہیں وہ بدل لی ہیں اور اب وہاں کے وہ بالکل کسی کو ڈسٹرب نہیں کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے تو بس ان کی اداعات ہی ان کی آڑے آئیں گی اور آپ دیکھیں گے کہ ان سے وزارت عزمہ کا حصول دور سے دور ہوتا جائے گا ابھی تک کے لیے اتنا ہی میں اگلے پروگرام میں آپ کے لیے نئی لیٹس نیوز لے کے حاضر ہوں گا اپنے ہوسٹ فیصل ادیس پارٹ کی اجازت دیجئے اللہ حافظ